السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکوٹ فداز میں ہوں فاطمہ منیر آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سے زبردست نلی نہاری کی ریسپی تو بہت مزید ہی بنتی ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے چینل کلاس میں سبسکرائب کر دیجئے گا گھنٹی کے ایکن پر کلک کر کے اس آل پر کلک کر دیجئے گا اور آپ مجھے فیس بک ان سے کہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر ضرور فالو کیجئے گا چلیے اس نلی نہاری کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزید ہی بنتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر تیل ایڈ کر دیا ہے پیاس کو فرائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیے تیل کو یہاں پر میں گرم ہونے کے لئے رکھ دوں گے اور فرائے کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرائے کی ہوئی انین ہے میرے پاس اور یہاں پر تھوڑے سے مسالے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لاؤنگ لیچی دالچینی وغیرہ تو یہاں پر تب تک پیاس بنے جا رہی ہیں میں یہاں پر سب چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر تقریبا 1 kg کے جتنے یہاں پر ہڈی والی گوش ہیں جو کی مردن ہے یہ ٹھیک ہے اور میں نے آٹے کو اچھی طرح سے سوفٹ ڈو بنا کر ریڈی رکھ لیا ہے تک کہ روٹی پر آتھے ڈالے جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کھڑے مسالوں میں دالچینی الائچی کالی ویچ کے دانے اور الائچی دالچینی لاؤنگ شازیرہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا زیرہ اس کے اندر ایڈ کیا بے لیوز بھی ایڈ کی ہوئے ہیں وہ سب ڈال کر تھوڑا سا میکس کیجئے گا اور دو چمچ کی جیتنا حدرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیجئے گا اچھی طرح سے میکس کیجئے گا گیس کی بلیم کو بالکل میڈیم پر اکھئے گا ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا کہ مسالیں جلیں گے نہیں اچھی طرح سے بھونے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹی بھی لائل میچ ہے جو کہ اچھی طرح سے میں یہاں پر گرانگ کیا موٹا موٹا سا وہ دو چمچ بھر کی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اچھی طرع سے بھوننا ہے آپ کو ٹھیک ہے میڈیم پر رکھ کریں آپ کو اچھی طرح سے میکس کرتے ہوئے اس کا کچھ چائز تیسٹ جو ہیڑھرک لیسان اور میرچ کا چند passageleye preferred اچھا میکس کرتے ہوئے آپ کو اسے پکا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں اچھی طرح سے پکا لیجئے گا نلی اور جو بھی یہاں پر مٹن ہیں اس پر اچھی طرح سے واش کر لینا ہے آپ کو اس کے بعد اس میں شامل کر لینا ہے جو ہڈی کو لگا ہوا ہوتا ہے گوش وہ ہی آپ اس میں ایڈ کیجئے گا اس طرح سے آپ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی اس وقت یہاں پر مکس نہیں ہوتا ہے تو آپ مسالے جب ہم ایڈ کریں گے جب ہم کیا کریں گے پانی ایڈ کریں گے تو اچھی طرح سے میں یہاں پر مکس کرنے کی کوشش کی ہے مکس کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر مسالے ایڈ کرتے ہیں ہڈیوں کے اوپر سے ہی ٹھیک ہے تو نمک ایڈ کر چکی ہوں ٹیسٹ کو کارڈنگ نمک لے لیجئے گا جتنا آپ ٹیسٹ کو کارڈنگ لیتے ہیں 1 ٹیبل سپون کی جتنا میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کیا ہوا ہے اور میرچ بھی آپ جتنا تیگہ کھاتے ہیں یہاں پر ہری میرچ ایڈ کی ہوئے ہم نے پہلے سے ہی تو یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون کی جتنا ہی لال میرچ پاورڈر ایڈ کی ہوئے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر لیا ہے میں نے یہاں پر تو چلیے اب یہاں پر اس طرح سے چمچ سے ملائیں گے تو اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تو آپ کیا کریے گا کہ پانی کا جو ہے تھوڑا سا پانی لے کر وہ مسالوں کے اوپر ڈال دیں گے پانی ہمیں اس میں لگے گئے اسی لئے اس وقت ایڈ کر دیا تو اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا مسالیں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہڈیوں کو اوپر نیچے کر لوں گی اتنا ہو جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مکس اچھی طرح سے ہو چکا ہے تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا پانی ایڈ کیا ہوا ہے اتنا کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں یہ مسالہ ہے پورٹلی کے مسالہ مارکٹ میں آسانی سے آویلیبل ہو جاتا ہے تو میں اتنا نہیں یوز کروں گی ہاف کر کے یوز کروں گی اور یہ کٹن کے کلوت میں اسے ڈال کر کے اچھی سی پورٹلی ریڈی کر لوں گی اس طرح سے پورٹلی ریڈی ہو جانے کے بعد اس کے اندر شامل کر لینا ہے تو پریشر ککر میں آپ کو نیچے جو ہے اچھی طرح سے اندر انسٹ کر کے رکھ دینی ہے تو اس کا جو بھی flavor ہے اس میں آ جائے گا تو جب تک یہ گوش گلے گا ہٹیاں وگرہ یہ سب اچھی سے پکے گی اس کا جو گوش ہے وہ گل جائے گا تب تک اس کا بھی flavor پانی سالن میں آ جائے گا تو چلیے پانی ہٹ کر لینے کے بعد ریشو ککر کا ڈھکن لگا دینا ہے اور آپ کو پانچ سے سیٹی تک اسے لگا کر رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں ہم نے روٹیاں ڈالنا سٹارٹ کر دیا تو یہاں پر وہ ہے پانچ سے سیٹی ہو جانے کے بعد میں نے پریشر کو کر دھکن ہٹا دیا اور یہاں پر گوش اچھی طرح سے گل کر ریڈی ہوا تیل بھی سپریٹ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر روٹیاں ڈالنے کے بعد میں نے اسی طوے میں جو جھواری کاٹا آپ چاہیں تو گیہوں کاٹا بھی لے سکتے ہیں آپ کو پیجھتنا لے کر اس کو بھون کر اس کا پیسٹ ریڈی کر لیجئے تو یہاں پر میں نے شیفٹ کر دیا اور اچھی طرح سے میکس کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو بھوٹلی کا مسال ہم نے بنا کر ریڈی کیا تھا اسے آپ کو نکال لینا ہے ابھی کافی گرم ہوگا تو اس کے اوپر پانی ڈال کر آپ کو دوسرے چمس سے دبا کر اس کو سکوئز کر کے نکال لینا ہے اس کا پورا فلیور آ چکا ہے اس کی کوئی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے نکال کر ہٹا دیجئے اتنا کر لینے کے بعد جو ہم نے جواری کا پھون کر اور اس کا پیش ریڈی کیا تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر لے کے آپ کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے یہ سب کو اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو پتلا سا پیش ریڈی کیجئے جو بھی آپ جواری کا لیں یا گھون کا لیں تھوڑا سا گھر تو اس کے لنم سا نہاری میں رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری میٹ کو میں نے سلٹ کر دیا ہے کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے تو آپ جتنا تیکھا کھاتے ہیں یا پھر ایڈ کرنا چاہے تو کر رہے ہیں یا پھر نہیں تو بھی سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مرچ ہم نے کافی حد تک کہ اس میں ایڈ کی ہوئے اسی لئے میں کہہ دوں گے آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس وقت نمک کو آپ چیک کر لیجئے گا کہ ٹیسٹ کتنا ہے نمک کم ہے اس کے بعد فرائی کی ہوئی انیئن کروش کر کے آپ کو اس کے اندر شامل کرنے تھوڑی سی میں نے بچا لیا ہے گارنشن کے وقت اتنا کر لیا ہے اس کے بعد گیس کی فلم کو میں نے بلکل ہی میڈیم پر رکھا ہوا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کودمی چھوپ کر کے اچھی طرح سے شامل کر دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے باریک سا کودمی کو چھوپ کر لیجئے گا چھلیے اتنا ہو جانے کے بعد یہاں پر ایک نیمو کو جو ہے میں نے سکویز کر لیا ہے اور پانی اس کے اندر شامل کر لیا ہے وہ ایڈ کر لینے کے بعد دنیا پاورڈ کروں گے اور گرم ماسارہ پاورڈر حون مئیڈ ہے تو اکر چمچạnhے ایڈ کروں گے کیونکہ اکیس کو ہشبو دی غنی سکتا ہی ابھی ابھی میں نے بناتے وقت یہ اسے بنا کر ہوا ہے شامل کروں گے ایڈ کروگی اتنا کر لینے کے بعد اچھی طرح سے میکس کریں گیس کی فلم کو پھائم کریں گا اور اس کو بند کر دیجئے گا دو منٹ پکا کر کیونکہ سب کچھ اچھی طرح سے پک کر ریڈی ہو چکا ہے تیل بھی سپریٹ آ چکا ہے تو اب ہم یہاں پر سرف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سرف آپ کر لیجئے گا نلی نیہاری کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کیمنٹ ضرور کیجئے گا مزدار سی ریسیپی اس کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا گھنٹی کے ایکن پر کلک کر کے اس آل پر کلک کر دیجئے گا چلیے اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا چلیے چلتی ہوں اللہ حافظ